موسیقی موسیقی پاکستان میں رکھا کیا ہے؟ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں گزشتہ چند دہائیوں سے یہ فکریں ہماری قومی زندگی کے ایسے استعارے بن چکے ہیں جس سے معاشرے کے تقریباً تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کا اظہار کرتے ہیں بلخصوص عالی تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان روزگار اور صلاحیتوں کے مطابق مواقع نہ ملنے کی وجہ سے اکثر یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں انیس سو سنتالیس میں پاکستان کو ہجرت کرنے والے تقریباً تیہتر لاکھ مہاجرین کے لیے اس ملک میں سب کچھ رکھا تھا ایک بہتر کل کی امید، معاشی خوشحالی، ترقی کے یقصہ مواقع اور مساویانہ حقوق کی زمارت مگر افسوس کہ تریسٹھ سال میں ایسے ہولناک واقعات اور منفی تبدیلی اور علماء ہوتی رہی جن کے بنا پر آج ہمارے عوام کی ساری امیدیں بیرونی ممالک کی طرف جڑ گئی ہیں ایک وہ ہجرت تھی جس میں اس وقت کے نوجوانوں کی امیدوں کا مہور پاکستان نامی نوزائیدہ مملکت تھی اور ایک یہ ہجرت ہے جس میں عالی تعلیم یافتہ پاکستانی نوجوان روشن مستقبل اور بہتر مواقع کی تلاش میں بیرونی ممالک کی طرف کچھ کر رہے ہیں روایتی طور پر پاکستان سے محنت کش طبقہ انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی سے دوسرے ممالک میں کام کرنے جا رہا ہے ان محنت کشوں کا پاکستان سے باہر کام کرنا نہ صرف ان کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی مفید ہے باہر سے بہتر تنخواہ لے کر نہ صرف وہ اپنے خاندان کے حالات بہتر کر لیتے ہیں بلکہ قیمتی ذرے مبادلہ واپس بھیج کر پاکستانی معیشت کو بھی سہارہ دیتے ہیں مگر پڑھے لکھے عالی تعلیم یافتہ طبقے کا پاکستان سے اخراج سخت نقصاندے ثابت ہو رہا ہے ان ذہین لوگوں کی کمی سے نہ صرف ملک میں مہرین کی کمی پیدا ہو گئی ہے بلکہ ایسے لوگ باہر جا کر ذرے مبادلہ بھی واپس نہیں بھیجتے ان کی خواہش باہر ہی سکونت اختیار کرنے کی ہے اور وہ اپنی تنخواہوں سے وہیں گھر اور گاڑی خرید لیتے ہیں ایسی ہی ایک مثال فیصل حسین کی ہے جس نے چار سال کی کڑی میند کے بعد معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کئی کورسز کیے اور آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پر اپنی شناخت بنائی نائنٹی نائنٹی سیون میں میں نے گورننٹ کوئی لاہور سے ایم ایک نامکس کیا اس کے بعد میں نے کمپیوٹر سائنسیز کی طرف سوچ کیا یئر ٹو تھاؤزن میں مجھے پہلی جوب آپورچنیٹی دوبائی میں ملی آئی بی ایم کے بزنس پارٹنرز تھے میں وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر از ایک کنسلٹنٹ ان کے ساتھ جوائن کیا ایک سال ان کے ساتھ کام کیا اور دن مائکروسوفٹ نے مجھے وہاں پہ اپروچ کیا اور وہاں مائکروسوفٹ نے مجھے اپنے دبائی آفس میں از ایک سیکیورٹی انجینئر ہائر کیا چونکہ میری ایکسپرٹیز اور ایری آف ڈیولپمنٹ آور دیز یئرز جو ہے وہ سیکیورٹی سائٹ پہ جا چکا تھا جس کے ریسورسی ابھی بہت کام ہیں دنیا میں تو مائکروسوفٹ نے مجھے وہاں سے ری لوکیٹ کر دیا مائکروسوفٹ یوکے کیمپس میں جو میرے پاس سپیسیفک سکیل ہے میں وہاں کام کر رہا ہوں سوفویئر سیکیورٹی میں لیکن اس میں بھی بالکل نیش مارکٹ کے اندر میرا کام ہے جو کہ انٹرنیٹ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس کا یہ علم مشکلات میں گھرے پاکستان کو بہران سے نکالنے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ کسی اور ملکی معیشت کا سہارا بن گیا کیونکہ فیصل پاکستان چھوڑ کر چلا گیا جو ہمارا سوشل فیبرک ہے پاکستان کا اس میں کرپشن ڈیپ روٹڈ ہے بہت حد تک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی پاکستان میں مجھے جو پرابلم آتی تھی اس زبانے میں وہ یہ تھی کہ اگر میں کسی سے کوئی بات کرتا ہوں تو اس بات کا کوئی امپیکٹ نہیں کریئٹ ہوتا کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی ریفرنس ڈھونڈنی پڑے گی مجھے یہ چیز پسان نہیں تھی میں یہ سوچتا تھا کہ میں ایک ایک انڈیپینڈنٹ شخص جس نے عالی تعلیم حاصل کیا اس ملک سے وہ ایسا ہینڈی کیپ کیوں ہے کہ اس کی کوئی بات نہ ستے سو ظاہر ہے از ایسٹورنٹ آپ کے ذہنے بہت سے کوئیسٹنز آتے ہیں اور آپ سوشل سٹرکچر کو دیکھتے ہیں اور آپ اس سٹیج پر ہیں کہ اب آپ کو پتا ہے آپ نے پریکٹیکلی فیل میں قدم رکھنا ہے ایکنومکس کی ڈگری لے لی کو دیکھا یہ ہوت ہے اور یہی اگلے دس سے پندرہ سال تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو ہماری جیسی یوتھ ہے ان کے لیے ایک بڑا زبردست ایک راستہ ہوگی سو میں نے اپنی ریسرچ کر کے جو مجھے سب سے فیزبل اور میری جیب کے مطابق جو مجھے افورڈیبل کورسز نظر آئے میں نے وہ کیے اور اس کے بعد بجائے رکتا جیسے ہی مجھے اس کی بیس پہ کوئی جوب اپرچونٹی ملی اور وہ بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں ملی تو میں وہاں چلا گیا ہر سال پاکستان سے فیصل کی طرح گئی زہین انرمند عالی تعلیم یافتہ افراد اپنی قسمت آزمان پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر سالہ سال سے یہ اخراج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے انگریزی زبان میں اس کو برین ڈرین کہتے ہیں موسیقی